آغاز کریں گے ایک مضبط اور اچھی خبر کے ساتھ آپ کو بتائیں خرنسی مارکٹ میں روپے کی آج بھی اچھی اڑان امریکی ڈالر کی مسلسل دوسرے روز بھی پسپائی انٹر بینگ میں ڈالر کی قیمت تین روپے اکتر پیسے نیچے آگئی ہے بات کر لیتے ہیں سید رزوان عالم ہمارے ساتھ ہیں رزوان پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی کا روح جان ہے سٹاک مارکٹ میں خوشیوں کا سما ہے شیئر کیجئے ہمارے ساتھ آج بلکل سٹاک مارکٹ میں بھی سرمایہ کار سرگرم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بتدریج وہاں والیم جرنیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں جو کہ بہت اچھا سائن ہے اس کی وجہ یہی بنی ہے کہ ڈالر جو کل ہم نے دیکھا کہ ڈالر جو نیچے آیا پورے پاکستان میں اس کی ڈالر کو لے کر جو ہر شخص پریشانتہ چاہے وہ بزنس ٹائکون ہو چاہے کام آدمی ہو کہ اس ڈالر کے بنے گا کہ یہ کہاں جا کے رکے گا لیکن اب جب کل ڈالر اقدم سے انٹر بینک مارکٹ میں گرہ ہے تو اس کی کئی جہاں وجوہات تھیں وہیں اس میں حکومت کے جو مشکل واشی فیصلے انہوں نے لے رہے تھے وہ لے لیا اور اس کا پین برداشت کیا تو اب اس کا سمر بھی ہم دیکھ رہے کہ مل رہا ہے آج بھی انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر گر رہا ہے پانچ روپے اور اسی پیسے اس کی قدر گر چکی ہے دو سو بائیس روپے کی سطح پہ انٹر بینک میں جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے آج اس کی پانچ روپے آج بھی سستہ ہوا ہے کل ہوا تھا ساٹھ دس روپے پندرہ روپے دو دن میں ڈالر گر چکا ہے اسٹاک مارکٹ اس وقت بھی پانچ سو سے زائد پوائنٹ پلس ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف حبیب ہم ان سے جانیں گے کہ یہ کتنی خوشکن خبر ہے اور اس کے سمرات آگے جا کے کیا آئیں گے پاکستانی معیشت کے لیے جی آرے بھئی آئی تینک یہ بڑی خوشکن خبر ہے اور بہت ہی پاکستان کے لیے جو ہے خوش آئند ہیں کیونکہ ڈالر کی قدر جو ہے پچھلے کچھ دونوں میں بہت تیزی سے بڑھ گئی تھی اور بہت یہ فکر ہو رہی تھی کہ پاکستان میں جو ہے انفلیشن اور زیادہ بڑھ جائے گی اور لوگوں کے لیے زیادہ مشکلات بڑھ جائیں گی تو آئی تینک جولائی میں جو الحمدللہ ہماری امپورٹ میں جو کمی ہوئی اور اس امپورٹ میں کمی کی جو انہوں نے بیسس یہ کی ہے کہ امپورٹ جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹ اور ریمٹنسز سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر ہونی چاہیے اور اس کے اثرات جو ہے وہ ہم نے دیکھیں ہماری یہ اندازہ ہے کہ جولائی کا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملین ڈالرز ہوگا لیکن اگر یہی پالیسی جاری رکھے آپ یہ دیکھیں نا ہم ایک ایک بلین ڈالر کے لیے جو ہے وہ غیر ممالک سے جو ہے اتنی خوشاندے کرتے ہیں جبکہ ہم ایک مہینے میں جو ہے ڈیڈ ڈیڈ بلین روپیز کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پھونک دیتے ہیں اب بھئی آپ سب سے پہلے اسی کو ٹھیک کریں جو اب یہ ٹھیک ہوا ہے جس طرح تو ہم یہ اتنی سارے لوگوں کے خوشاندے کرنے سے ہم جو ہے وہ بچ جائیں گے پھر یہ ہے کہ آشتہ آشتہ جب آپ کو سپیس ملے تو پھر آپ امپورٹ کو جو ہے وہ بڑھائیں تو ای ٹھیک مجھے سارا معاملہ صحیح مینجمنٹ کا لگتا ہے اگر وہ مینجمنٹ انفورچنٹلی ہم نے دیکھا کہ دوہزار بائیس کے اندر فیبریاری سے لے کے اب تک جو بھی فیصلے جو ہے وہ ہوئے کہ جس میں اتنی ساری سبسیڈی دے دی گئی اس میں جو ہے وہ اتنے فورن ایکشنج کی پیمنٹ جو ہیں وہ کر دی گئی انٹو فگاستہ کو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابھی جون میں بہت زیادہ جو ہے آئل امپورٹ کر لیا گیا تو یہ سارے فیصلوں نے ہٹ کیا تھا اب یہ ہے کہ جولائی میں ان کو خوش آیا ہے اور یہ چیز بہتر کیا اور اس کو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز جو ہے سیاسی صورتحال سے بھی جڑی ہوئے میسا کے معیشت ہونا چاہیے سیاستدانوں کے درمیان دیکھیں یہ سیاست تو چلتی رہے گی بہت زیادہ سیاست کو جو ہے میڈیا کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے سیاست کو اس میں زیادہ جو ہے وہ معاشی فیصلوں پر توجہ دینی چاہیے مجھے دلگتا ہے کہ پاکستان میں مختلف حکومت کی پولیسی ایک جیسی ہے تو میسا کے معیشت ہم کہتے ہیں ٹھیک ہونی چاہیے لیکن اس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے آپس میں باتچیت ہونی چاہیے اور باتچیت کا جو ہے وہ رواج ہونا چاہیے اور جو بھی قومی مسائل ہیں اس پر جو ہے وہ کومن سٹریٹیجی جو ہے وہ ہونی چاہیے تو وہ چیز جو ہے وہ بہتر ہے باقی نو کانفیدنس موشن کا ہونا کورٹوں میں جانا یہ سب اگر لیگل اور کانسٹیٹیشنل ہے تو اس سے بودر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو ڈیولپ ڈیموکریسی میں بھی ایسی چیزیں جو ہے سٹاک مارکٹ میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ بہتری آئے گی بتا دے نہیں جی ڈیفینٹلی سٹاک مارکٹ تو یہ تو مفت میں جو ہے وہ یہ شیز مل رہے ہیں جو ویلیوز ہیں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کمپنیز اور اچھے اچھے بینکس اپنی بک ویلیو کے پوائنٹ فور اور پوائنٹ تھری پرسن پوائنٹ تھری ٹائمز کے جو ہے پے جو ہے وہ اویلیبل ہے پرائیس ارنگ ملٹیپل جو ہے یعنی ارننگ گیل چالیس چالیس پرسن کی کمپنیز کے ارننگ گیل بنتی ہیں سرکاری مالیاتی اداروں کو انٹریل لینے نہیں چاہیی مارکٹ بلکل یہ مجھے تاجب ہے کہ سرکاری مالی ادارے اگر اب اب بھی اپنی وہ کمپنیز کے جو بہت زیادہ پروفٹ اپنے ہیں او جی ڈی سی پی پی ایل پی ایس او آپ یہ دیکھیں تو سہیں ان کے پروفٹس یوچ پروفٹس ہیں اور ان کی آپ قیمت دیکھیں مارکٹ میں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بیچیں گے یا ہم اس کو جو ہے بائی بیک ارنجمنٹ کریں گے تو اگر یہ ویلیوز ہوں گی تو ان کو بائی بیک ارنجمنٹ میں بھی کیا پیسے ملیں گے وہ پیسوں کو بہتر کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ میزان بینک کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ڈالر بہت اوپر گیا بینکس کے اوپر بھی کافی باتیں انگلیاں اٹھا رہے ہیں لوگ الزام لگا رہے ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ یہ کیا ڈالر جو اوپر گیا تھا اس میں کیا بینکوں کا بھی کچھ انوالمنٹ تھی اور اب جو نیچے آئے تو اس کی کیا وجہ ہے جی میدہ عرفان بھائی جی یہ جو ڈالر اوپر گیا بینکس کا کیا انوالمنٹ رہے دیکھیں یہاں تو ہم ذرا سی واتس اپ پر خبر آتی ہے ہم اس کو صحیح سمجھ لیتے ہیں سارے ٹرانزیکشن سٹیٹ بینک کے ساتھ ریگیوریٹڈ ہوتے ہیں اس میں بینک کسی بینک کا نہ میزان کا نہ کسی اور بینک کا کوئی عمل دخل تھا یہ تو ایک انٹرنیشنل نوم تھا ڈالر خود بہت سٹرانگ وہ ہے دوسری کرنسی کے مقابلے میں پاکستان کرنسی بہت زمانے تک ہم نے کسی مختلف وجوہات پر ہولڈ کر کے رکھے ہوئے تھے اس کا بھی ایک سپائرل ایفیکٹ وہا تو ہمیں یہ سب چیزوں کی بجائے تھوڑا سا پوزلٹیبیٹی پر سوچنا چاہیے ہم روز اگر صرف نیوز ہیڈلائن ہی اگر دیکھیں گے چاہے وہ آپ کیوں یا کسی اور کیوں تو اس میں اپٹیمزم نظر نہیں آتا ہے ہمیں جو چاہیے دم سے ڈالر گی رہا ہے اس کی کیا وجہ آتا ہے آپ کی نظر وہ تو گورنمنٹ نے بہت فوکس سے اس پر سٹرٹیجی کی تھی which الحمدللہ has worked between سنٹر بینک and منسٹری of فائننس کہ ہم اپنے کسی درہ امپورٹس کو کرٹیل کریں اور کچھ ریشننگ کریں بھی کچھ ہوتا ہے وقت جب آپ کو ریشننگ کی ضرورت ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھی ہم کوئی مر گئے لڑ گئے والی بات ہے اپنی نیٹ کے مطابق آپ کو نیچے نامہ پڑتا ہے وہی ہم نے کیے اور جساں عارف صاحب ہی بتا رہے تھے کہ ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو بیلنس ہے وہ اگر امپورٹ آپ کی زیادہ ہوگی آپ کو ڈالرز زیادہ چاہیے ہوں گے ایکسپورٹ یا ریمٹنس کے مقابلے میں تو ابھیس ہی یہ مسمیچ ہوگا تو اس مرتبہ اپنے دو تین مہینے کے لیے یہ ایکیویشن جو پہلے الٹا جا رہا تھا اب ہمارے پاس سرپلس ڈالرز ہوں گے اور یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنالیٹریز بھی تھی آئی ایم ایف کو اگین ہم جو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں لیکن ہم نے خود اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ڈالے ہیں لیکن چونکہ ڈل چکے ہیں تو ابھیس ہی ایم ایف کا بھی بہت ضروری ہونا وہ ہوگا تو وہ جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کا بھی انفلو شروع ہو جائے گا تو آئی تنک انشاءاللہ مجھے تو جس وقت پہلے بھی بہت بلیک تھا مجھے اس وقت بھی آگے اچھا لگ رہا تھا آج نزبتاً اور اچھا لگ رہا الحمدللہ اور اگر ہمیں اپٹیمزم ہو تو ہم پھر اچھا ہییں دیکھیں گے خود بھی محنت کریں گے بننا ہم سب ڈپریس ہوتے مجھے سب سے زیادہ جو افسوس ہوتا ہے نا وہ ہماری ینگ جنریشن جب ایک کل یونیورسٹی گریجویٹز ابھی جابز میں آئے ہیں نیونی کالیفائیڈ چارڈڈ اکاؤنٹرنز ان کا ہوتا ہے بھئی اس طرح حال ہوگا تو ہم کہاں کریں گے لیکن وہ دیکھیں جیسے کہ دونوں ہمارے مہمانوں سے بات ہوئی بہت پوزیٹیو ہیں معیشت کے حوالے سے بھی اور پاکستانی روپے کی قدر کو لے کر بھی بہت بلکل رزوان جس طرح سے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ موجود ماہرین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ منجمنٹ کے درست فیصلوں کی وجہ سے یہ سمرات اب سامنے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی اچھے حالات سامنے آئیں گے آپ کا بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور پاکستانی معیشت کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی ہو رہی ہے فی بیرل قیمت 96 ڈالرز ہو گئی ہے جو پانچ ماہ کی کم ترین سطح ہے بات کر لیتے ہیں اسی پر وہاب کامران ہمارے ساتھ ہیں وہاب کامران ایک ہفتے میں تیل کی قیمتوں میں 13 ڈالر کی کمی اور پھر کرنسی مارکٹ میں روپے کی زبردست اڑان تیل کی مقامی کی مطور مہنگائی پر کتنا فرق پڑ سکتا ہے اس سے یقیناً فرق تو پڑے گا ان میں کمی کی حوالے تھی کیونکہ عالمی منڈی میں اس وقت جو خام تیل کی قیمت ہے وہ 96 ڈالر 65 سنٹ سی ویرل ہو گئی ہے جو کہ پانچ ماہ کے دوران خام تیل کی کم ترین قیمت ہے اور ایک ہفتے میں خام تیل کی عالمی قیمت میں 13 ڈالر سی ویرل کمی ہوئی ہے 29 جولائی کو خام تیل کی قیمت 109 ڈالر سی ویرل سے زائد تھی جو کہ آج 99 ڈالر کی سطح پر آ چکی ہے اور توقع یہی کہ ان قیمتوں میں کمی کرلی تھے عوام کو ضرور ملے گا اور پاکستان میں بھی پیٹرولی محسوسات کی قیمتوں میں آنے والے دنوں میں کمی کی توقع ہے لیکن دیکھا یہ لیکن کہ اگر پیٹرولی ملی کی شرح میں اضافہ کرتی ہے تو ظاہرہ پھر اتنا ایمپیکٹ نہیں پڑے گا برمنگم میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں پاکستانی سپوت محمد نو بٹ نے سونے کا تمغہ جیت لیا ہے اس خوشی کے موقع پر گجرہ والا میں نو بٹ کے گھر کے باہر جشن بنایا جا رہا ہے بات کر لیتے ہیں اس وقت سماکی نمائندے عمر فاروق وہی پر ہیں عمر فاروق بتائیے ہمیں جیت کا جشن یہاں کس طرح سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے آج بلکل گجرہ والا سے تعلق رکھنے والے ویٹ لفٹر نو دستگیر بٹ نے کامن ویلتھ گیم میں مجموعی طور پر چار سو پانچ کلو گرام وزن اٹھا کر کامن ویلتھ گیم میں نہ صرف گولڈ میڈل جیت کر گجرہ والا بلکہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا اس وقت ہم ان کے علاقے میں موجود ہیں محلے دار جو ہے وہ خوشی سے نحال ہیں دول کی تھاب پر بنگڑے ڈالے جا رہے ہیں جشن منایا جا رہا ہے مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں خوش محلے دار اور عزیزو قارب ان کے ہمارے ساتھ مجوداً سبات کرتے ہیں آئی تو ہم لوگ بہت خوش ہیں اس نے گجرہ والا کا نام نہیں پاکستان کا نام بھی روشن کیا ہے اور ہمارے محلے کا نام تو روشن کیا ہی ہے ہم لوگ بہت خوش ہیں اس کے والد کا بہت اہم کردار ہے اس میں ہم بہت خوش ہیں گولڈ میڈل لیا اس میں انشاءاللہ آگے بھی اللہ تعالی اس کو کامیابیاں دا کرے آپ نے محلے داروں کی بات سنی خوشی سے جا وہ نحال ہے بگڑے بھی ڈالے جا رہے ہیں مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی ہیں محلے دار اور عزیزو قارب کا کہنا ہے کہ جب نو دستگیر گجرہ والا آئے گا تو ان کا والہانہ استقبال کیا جائے گا اس کے والد بھی جا وہ ویٹ لفٹر تھے انہوں نے جا وہ اس کی جا وہ خاصی محنت کروائی ہے دونوں بھائی گئے ہوئے تھے جس میں سے نو دستگیر نے کامن ویلڈ گیم میں گولڈ میٹل جیت کر گزرہ والا کا نام پوری دنیا میں روشن کر دیا ہے تباہ کاریاں جاری ہیں ایسے میں وزیراعظم دکھ کی گھڑی میں متاثرین کے شانہ بشانہ ہے شباز شریف کا خیبر پختون خوام ٹانگ اور ڈیائے خان کے سلاب زدہ علاقوں کا دورہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کا اعلان کیا آخری متاثرہ شخص کی بحالی تک چین سے نہ بیٹنے کا آزم کا اظہار کیا کیپی حکومت کو بھی متاثرین کی بحالی کے لیے مل جل کر کام کرنے کا پیغام دیا مولانا فضل الرحمن وزیراعظم کے ہمراہ رہے عوام کا وزیراعظم مشکل گھڑی میں عوام کے درمیان وزیراعظم شہباز شریف نے خیبر پختون خواہ کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا متاثرین سے ملے ان کے دکھ درد بانٹے مکمل تعبون کی یقین دہانی کرائی وزیراعظم ڈیرہ اسماعید خان اور ٹانگ گئے جہاں انہیں نقصان کے حوالے سے بریفنگ دی گئی شہباز شریف نے خیبر پختون خواہ حکومت سے امدادی رقم دس لاکھ روپے تک کرنے کی درخواست کی پرونشل جو ہے تین لاکھ روپے دیا اس کو آپ بڑھا دیں کیونکہ فیڈل نے بھی بلوشتان میں بھی انڈیئے میں ہم فیڈل گرمن بھی دیری دس لاکھ تو آپ بھی دس لاکھ کر دیں وزیراعظم نے کہا کہ خیبر پختون خواہ میں دوسری جماعت کی حکومت ہے لیکن متاثرین کی بحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا چونکہ یہ صوبائی حکومت ایک دوسری پارٹی کی ہے ہمیں اس سے کوئی اس وقت اختلاف نہیں ہے ہم نے سب مل کے کرنا ہے مل کر کوئی ہو یہ پاکستان کا معاملہ یہ آپ کا معاملہ اس میں کوئی سیاست نہیں ہوگی اور کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی وزیراعظم کی فوش کے سپا سالار سے کیا بات ہوئی یہ بھی بتایا میں نے خود سپا سالار جنرل باجوہ صاحب سے ان سے میں نے گزارش کی کہ مہربانی کر کے افاج پاکستان کی جو کورز ہیں پورے پاکستان میں ان کو وہ ہدایت جاری کریں کہ وہ اس جوائنٹ سروے میں وہ برپور تعاون کریں اور انہوں نے کہا کہ یہ قومی فرض ہے میں یہ ضرور کروں گا انشاءاللہ مولانا فضل الرحمن نے خیبر پختون خواہ کے دورے پر وزیراعظم شہباز شریف کا شکریہ آدھا کیا بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے جانبھا کفرات کی تعداد ایک سو چھیاست ہو گئی ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق صوبے میں کم سے کم پندرہ ہزار مقانات تباہ ہو چکے ہیں دورانے سیلاب فرائز میں غفلت پر مرکز برائے ہنگامی امداد عمل کے سربراہ کو موطل کر دیا گیا ادھر راجنپور میں رود کوہی کے مقام پر رائے سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے تقریبا اٹھائیس ہزار اکر سے زائد رقبے پر فصلیں سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں ہزاروں متاثرین سیلابی بندوں پر کھلے آسمان تلے بیار و مددگار اس وقت موجود ہیں بات کر لیتے ہیں علیاز گبول سے علیاز صاحب وہیں پر موجود ہیں متاثرین کے لیے کیا کیا جا رہا ہے راجنپور میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی یہاں پر جو روت کو ہی سیلاب سے سینکڑوں دیہات زیر آب آ چکے ہیں درجنوں ایسی بستیاں ہیں جہاں پر ابھی متاثرین موجود ہیں گھروں میں محصور ہو چکے ہیں ریسکیو کی جانب سے آپریشن شروع کیا گیا ہے جہاں پر ان کو محفوظ مقامات پر منتقل تو کیا جا رہا ہے لیکن ایسے بھی سینکڑوں متاثرین ہیں جو فلٹ بندوں پر بے یار و مددگار موجود ہیں ان کے پاس دو وقت تک کھانا بھی مجحصر نہیں فصلات کی بات کی جائے تو اٹھائی سے ہزار سے زیادہ ایکٹھ فصلات ہیں وہ پانی کی نظر ہو چکے ہیں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے یہاں پر راجنپور میں سلاب میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے وزیر مملکت مصدق ملک اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں رہی یہ ہمارے ہی ہاتھوں پر آلے یہاں ادھر ادھر دائیں بائیں سے کسی کی کٹھ پتلی ہیں نہیں بھائی یہ تو ایک بین الاقوامی کٹھ پتلی ہیں یہ تو بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی ہیں یعنی کمال نوصر بازی کی دکان کہ پیسہ بھی کالا دھن بھی جو ہے اس سے پارٹی بنی کالا دھن سے پارٹی چلی کمال نوصر بازی ہے کہ آپ شوکت خانم کے نام پہ لیں چندہ یعنی احتمام کریں لوگوں کو انویٹیشن بھیجیں کہ کار خیر کے لیے اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے پیسے کٹھے کیے جا رہے ہیں اگر میری بات کا یقین نہیں تو مدسر نظر صاحب کا انٹرویو دیکھ لیں اس وقت سارے ملک کے لوگ سن رہے ہیں جائیے ڈالیے مدسر نظر انٹرویو یوٹیوب تو ایک منٹ میں مدسر نظر جن نے ساری زندگی ان کے ساتھ گزار دی وہ کہہ رہے ہیں یار ہم تو وہاں پہ سمجھ رہے تھے کہ شوقت خانم کے لیے یہ خیراتی کام کے لیے چندہ ہو رہا ہے یہ خیراتی کام کا چندہ تھا تو کیا نوصر بازی کی دکان ہے کسی کو شوقت خانم دکھایا چندہ لے لیا کسی کو کچھ اور دکھایا چندہ لے لیا یعنی جس شخص کو آپ کسی خیراتی کام کے چندے کے ساتھ ٹرسٹ نہ کر سکیں آپ اس کو ایک نیوکلئر ملک کی سربراہی کے ساتھ ٹرسٹ کریں گے سوچیں یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو ٹرسٹی ہیں وہ ٹرسٹی فرائیڈیٹ شوقت خانم کے ٹرسٹیز کی بات کر رہا ہوں وہ ٹرسٹیز جو ہیں وہ ذرا ریپورٹ پڑھیں وہ کتاب پڑھیں کتاب پڑھیں وہ سائیمن صاحب کی جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کو پڑھیں اور دیکھیں چندے کے نام پہ کیا ہوا ہے اگر کسی میں کتاب پڑھنے کی طاقت نہ ہو موٹی کتاب ہے تو وہ فیننشل ٹائم کا وہ اداریہ وہ جو ریپورٹ آئی تھی وہ صرف پڑھ لیں خبر پڑھ لیں اور پوچھیں اپنے آپ سے یہ ٹرسٹی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اگر اس پہ یقین نہ آئے تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ پڑھ لیں سب ہی جھوٹ بول رہے ہیں سٹیٹ بینک بھی جھوٹ بول رہا ہے جس کا سربراہ انہوں نے خود لگایا تھا الیکشن کمیشن بھی جھوٹ بول رہا ہے جس کا سربراہ انہوں نے خود لگایا تھا وہ جو انکوائری کمیٹی بنی تھی ان کی حکومت کے میں وہ بھی جھوٹ بول رہیے جس کو خود ان کے دور میں جو اپوائنٹ ہوئی تھی سب جھوٹ بول رہے ہیں مدثر نظر صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھابی شیٹی کیا سمیتہ شیٹی ہے جو ان کا نام ہے انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا کہ میں تو سمجھ رہی تھی کسی عمران خان ایکٹر کے نام پہ میں چندہ دے رہی ہوں ایکٹر کو ہی دے رہی تھی ایکٹر کو ہی دے رہی تھی ان کو میرا پیغام ہے کہ آپ نے غلط چندہ نہیں دیا آپ نے چندہ بھابی صحیح دیا ہے ایکٹر کو ہی دیا ہے تو یہ سب چندے وندے چلتے رہے اور جب برورٹس ہے ایک خوب بات ہے جو بیان حلفی میں جھوٹ بولتا ہو اسے ملک چلانے دیں نیوکلئر سٹیٹ چلانے دیں جو خود اکاؤنٹ کھول کے کہتا ہو کہ میرا تھوڑی ہے معاملہ وہ تو آپ اکاؤنٹ سے پوچھیں بیان حلفی دیں اس بیان حلفی کے پیچھے جو اکاؤنٹ ہیں وہ خود کھولے ہو کچھ اپنے سگنیچر سے کھولے ہو اور کہیں اکاؤنٹ سے پوچھیں تو بھائی اکاؤنٹ کوئی نہ وزیراعظم بنا دیں اکاؤنٹ کوئی نہ پی ٹی آئی کا سربراہ بنا دیں اور اکاؤنٹ بھی ایسے مو سے نکل گیا کہنا ای ٹی ایم چاہتے تھے اکاؤنٹ مو سے نکل گیا تو ای ٹی ایم کو بنا دیں پارٹی کا سربراہ یا اکاؤنٹ کو بنا دیں ملک کا وزیراعظم ان سے نہیں پوچھیں کیونکہ یہ تو صاف چلے شفاف چلے سب جھوٹ بولتے ہیں سٹیٹ بینک بھی جھوٹ بولتا ہے الیکشن کمیشن بھی جھوٹ بولتا ہے وہ فرائیڈٹ کیا تھی وہ فنننشل ٹائمز والا بھی جھوٹ بولتا ہے کیمین کی کتاب بھی جھوٹ بولتی ہے جو فیصلہ آیا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے ان کی اپنی پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو آٹھ سال سے واویلہ مچارے وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں جو ان کی پارٹی چھوڑ کے وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں صرف ایک سچا آدمی صادق اور امین جو کہتا ہے کہ وہ میں نے تو بیان حلفی دیا لیکن میرے اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لی تنواز شریف کے بھی اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لیتے بھائی اس وقت تو آپ نے کہا یہ کمال ہے اپنے بیٹے سے لے سکتے تھے تنخواہ نہیں لی تو کیا ہوا مگر لے سکتے تھے یہ ویلت ہے آپ نے ویلت چھپائی یعنی اپنے بیٹے سے پیسے نہیں لیے تو ویلت بن گئی وہ نہیں لیے تو ویلت بن گئی اور وہ ویلت رپورٹ نہیں کی تو اب آپ صادق اور امین نہیں رہے بیان حلفی ہے یہ اب آپ ملک کے وزیر آزم نہیں رہے پارٹی کے سربراہ نہیں رہے اور یہاں پہ کیا نوٹنگ کی ہے کبھی دیکھی آپ نے ایسی نوٹنگ کی کبھی سنی خواہر کیا کریں ایک بات ثابت ہو گئی بڑی اہم اور وہ یہ ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ یعنی پیسہ دیں کام کروائیں یہ بات ثابت ہوئی بس چار سو پچاس کنال زمین دیں ملک ریاض صاحب نے دی لکھی پڑی ہے آپ کے سامنے چار سو پچاس کنال زمین دیں اور کابینہ کے ساتھ نوثر بازی کر دیں یعنی کابینہ کے اندر ایک کاغذ لکھیں جو کابینہ کے ممبران کو نہ دکھائیں اور اس کے ذریعے پروٹیکشن دیں اور وہ قانون جس کے تحت جو بھی پیسہ بسٹ ہو اللیگل کالا دھن جو انگلستان میں پکڑا جائے وہ صرف اس ملک کو دیا جا سکتا ہے جہاں سے وہ آیا ہو یعنی اس سے پہلے وہ کون سے دو ممالک تھے نائجیریا کا پیسہ پکڑا گیا تو نائجیریا گیا شاید ایک اور ملک تھا وہاں کا پیسہ پکڑا گیا کون سا ملک تھا آزربائی جان یا کوئی تو وہاں گیا پاکستان کا پیسہ پکڑا گیا ایک سیکرٹ ڈاکیمنٹ کے تحت جسے سیل کر کے بغیر کابینہ میں دکھائے سیل کر کے بند کر دیا یہاں سے اپنا ایڈوائزر بھیجا وہ کیا تھا نام ان کا بھلا سا مرزا شہزاد اکبر ہاں کہاں ہیں وہ وہ جنہوں نے ملک کی خاک کے ساتھ خاک ہو جانا تھا کہیں جانا نہیں تھا خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک بھائی در وارنٹ نکلے ہوئے ہیں آئے نا لندن گئے وہاں جا کے ایک سیکرٹ ڈاکیمنٹ سائن کیا جس کی وجہ سے دو سو پچاس ملین ڈالر جو پاکستان کو ملنے تھے وہ ملک ریاض صاحب کو مل گئے واپس کیا ناؤسر بازی کمال نہیں ہے اور پھر بھی ہم سب کہتے ہیں صاف چلی شفاف چلی اور وہ عارف نکلی صاحب دو ملین پاؤنڈ صرف دو ملین پاؤنڈ دے کے انہوں نے ایک ارب ڈالر یعنی اب تو ڈالر گر گیا ہے تو اب وہ پرسو میں نے آپ کو کہتا دو سو پچاس ارب کا فائدہ دیا وہ اب دو سو بیس سٹ پچیس ارب کا رہ گیا ہے انشاءاللہ ہم اس کو ایک سو اسی ارب تک کا کر دیں گے لیکن میرے بھائی نے تو ایک بلین ڈالر کا یعنی آج کی رقم میں دو سو تیس ارب روپے کا فائدہ دے دیا اور کیا لیا اس کے بدلے میں دو ملین پاؤنڈ جو شخص دو ملین پاؤنڈ یا ساڑھے چار سو کنال میں خریدا جا سکتا ہو آپ مجھے بتائیے اس کو ملک کا ایک نیوکلئر ملک کا وزیراعظم لگائیں گیا جو شوکت کانم کانم کے چندے سے اپنے ٹرول چلاتا ہو سننے آیا گھر کا خرچہ بھی چلاتے ہوں چلے میں نہیں کہتا سننے آیا میں نے اگنور کیا لیکن ٹرول تو چلائے پارٹی تو چلائے دھرنے تو دیئے اب آپ کو پتا چلے یہ تمام پیسے کہاں سے آ رہے تھے اور وہ کونسی بیرونی طاقت تھی جو یہ پیسے دے رہی تھی تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک شخص جو اتنی بڑی نوٹنکی کا موجد ہو جس نے اتنی بڑی بین الاقوامی ایک نوصر بازی کا پورا نظام بنایا ہو جس کے اردگرد ہر شخص مشکوک ہو ہر شخص یعنی آپ کو یاد ہوگا انیس سو نوے کی دہائی میں جب کالا دھن سفیت کروانے کی پہلی سکیم پاکستان میں آئی تو کس نے سب سے پہلے کالا دھن سفیت کروایا عمران خان صاحب نے چیک کر لیجے اور اب جتنی دفعہ وہ اقتدار میں آتے ہیں طاقت میں آتے ہیں کیا کرتے ہیں کالا دھن ساف کرنے کی سکیمیں نکالتے ہیں یہ بھائی اگر کالا دھن ساف کرنا اتنی بری چیز ہے کیونکہ منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں کیونکہ چوری کے پیسے ہیں کیونکہ آپ اس کے خلاف ہیں تو یہ جو آپ نے چار سال سکیم چلائی ہے ریل اسٹیٹ والی جس میں آپ نے بین الاقوامی کالا دھن آپ نے دعوت بھی لے کر آئیں کوئی سوال نہیں پوچھیں گے پاکستان کا کالا دھن انویسٹ کریں کوئی سوال نہیں پوچھیں گے یہ کیا تھا یعنی آپ کا کالا دھن بھی سفیت اور لوگوں کا سفیت دھن بھی کالا کیا ہے رانگی کی بات پاکستان کے تین ہی قانون تھے میرے دوستو تین بین الاقوامی بیرونی فورنرز سے پیسہ نہیں لے سکتے لے ڈالا فورن کمپنیوں سے پیسہ نہیں لے سکتے لے ڈالا کسی بیرونی ملک سے پیسہ نہیں لے سکتے لے ڈالا چندے کا پیسہ سیاست میں نہیں ڈال سکتے ڈال دیا کالا دھن سفیت کرنے کی جتنی سکیمیں نکل سکتی تھیں نکال دی جالی اکاؤنٹ بنائے رپورٹ نہیں کیے اپنے نام سے بنائے اپنے سگنیٹر سے بنائے کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لو تو آپ مجھے بتائیں ایک ایسے شخص کو جو چندہ نہ چلا سکے آپ اس کو ملک دیں گے چلانے کے لیے بہت بہت شکریہ آج تو سوال آپ جو بات کر رہے ہیں اس پہ تڑکا تو لگنے نہیں آ رہے پھر اس کے بعد آخر میں پوچھ لیں آخر میں پوچھ لیں ورنہ پھر آپ بات کو وہاں لے جائیں گے کہ یہ بتائیں پٹرول میں کیا ہو رہا ہے بجلی میں اس کے لیے ہم حاضر ہوں گے آپ کے پاس پوری پریس کانفرنس کرو مزیر مملکت مصدق ملک نے نیوز کانفرنس میں ہی کہا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی جماعت ہے جو کالے دھن سے چلی کسی کو بھائی کسی بہن کو بنا لیا کوئی غیر ملکی نہیں ہے پی ٹی آئی کے ایک ایک آکاؤنٹ کی تفصیل سٹیٹ بینک نے دی ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب اسیاملی میں سپیکر پرویز اللہی کے دور میں آٹھ سو بھرتیوں کے خلاف کیس کی سمات ہوئی ہے عدالت نے پنجاب انفرمیشن کمیشنر کو درخواست کا فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی پنجاب اسیاملی میں اہلیت کے برقس بھرتیوں کا یہ مقدمہ ہے سپیکر پرویز اللہی کے دور میں آٹھ سو بھرتیوں کے خلاف مقدمے کی سمات ہوئی ہے عدالت نے پنجاب انفرمیشن کمیشنر کو درخواست کا فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے بات کرتے ہیں ارشد علی ہمارے ساتھ ہیں ارشد بتائیں کیا تفصیل ہے اس کی جو بلکل جو ہے وہ سابق پنجاب اسمبلی پرویز الائی کے دور میں جو پنجاب اسمبلی میں جو بھرگی ہوئی تھی ان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں دائے درخواست پر سمات کی ہے عدالت کے روبرو درخواست گزار نے یہ وقف پیار کیا تھا کہ جو پرویز الائی ہیں انہوں نے زیادہ تک بھرگی ہیں وہ قانون اور آئین سے حج کر کی ہیں اور تمام جو آٹھ سو کے قریب پنجاب اسمبلی میں صاف رکھا گیا ہے وہ تمام کا تعلق بجرات کے ذلے سے ہے اور تمام افراد کو میرٹ سے حج کر جہاں وہ نوازا گیا ہے لہٰذا عدالت جہاں وہ ان بہتنیوں کو قاند ادم قرار دے عدالت میں کاروائی کرتے ہوئے اس درخواست کو جو انٹرمیشن کمیشن ہے اس کو ارسال کر دیا ہے اور قانون سے مطابق اس درخواست پر فیصلہ کرنے کی حدائق کی ہے تفصیل کے لئے آپ کا شکری آرشد اور الیکشن کمیشن کے خلاف تحریک انصاف کے احتجاج کی کال کے بعد اسلام آباد کا ریڈ زون مکمل سیل کر دیا گیا ہے سیکیورٹی کے لئے پولیس رینجرز اور ایف سی کے جوان تائینات ہیں تفصیل کے لئے بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے آدل تنولی سے آدل آگاہ کیجئے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن کے بعد احتجاج کی کال پر حکومتی ہدایت پر ظلی انتظامی اور پولیس کی جانب سے ریڈ زون رات گئے ہی کنٹینر لگا کر مکمل طور پر سیل کر دیا ہے ریڈ زون میں داخلے کے لئے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیا ہیں صرف ایک راستہ جو ہے مرگلہ روڈ وہ متعلقہ لوگوں کے لئے کھلا ہے ڈی چوک نادرہ چوک سرینہ چوک مکمل طور پر جو ہے وہ بند ہے رات گئے ہی کنٹینرز لگا دیا تھے ظلی انتظامی اور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے بھی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں ریڈ زون میں دو ہزار سے زائد پولیس ایف سی رینجرز انٹی رائٹ فورس کے جوان جو ہیں وہ تائنات ہیں تاکہ مظاہرین جو ہیں وہ ریڈ زون میں داخل نہ ہو سکیں حکومت کی جانب سے واضح ہدایت ہے کہ تحریک انصاف ایف نائن پارک یا اس کے علاوے ایش نائن گراؤن میں جو ہے وہ جلسہ کرے ماضی میں عضلیہ کی جانب سے بھی پابندی آیت کی گئے تھی ریڈ زون میں داخلے کی کیونکہ تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کی کال دی گئی ہے اس لیے الیکشن کمیشن میں بھی سیکیورٹی کے بھی خاصے انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ مظاہرین کسی بھی سطور جو ہے وہ ریڈ زون میں داخل ہو کر الیکشن کمیشن کے باہر نہ پہنچ سکیں تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ وفاقی وزیر اطلاعات نے عمران خان کو غیر ملکی ایجنٹ قرار دے دیا مریہ مورنگ زیب نے عمران خان کی ہیلیکاپٹر کے ہمرا تصاویر بھی شیئر کر دی اور لکھا فورن ایجنٹ کی فورن ایڈڈ پارٹی کے ہیلیکاپٹر کے چند مناظر ملک میں فتنہ فساد انتشار پھیلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے مریہ مورنگ زیب نے ٹویٹ میں لکھا کہ فورن ایجنٹ آ تھا کہ اس کی تباہ کردہ پاکستان کی مشہر ٹھیک نہ ہو مہنگائی کم نہ ہو نوجوانوں کو روزگار نہ ملے مریہ مورنگ زیب نے یہ ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے تصویر شیئر کی ہے اور لکھا ہے کہ فورن ایجنٹ کی فورن ایڈڈ پارٹی کے ہیلیکاپٹر کے یہ چند مناظر ہیں ملک میں فتنہ فساد انتشار پھیلانے کے لیے یہ ہیلیکاپٹر استعمال ہوتا ہے مریہ مورنگ زیب نے ٹویٹ میں لکھا کہ فورن ایجنٹ آ تھا کہ اس کی تباہ کردہ پاکستان کی مشہر ٹھیک نہ ہو اور اب آپ کو بتائیں کہ ممنوع فنڈنگ پکڑے جانے کے بعد عمران خان کی سوئی ایک مرتبہ پھر سازش پر آ کر اٹک گئی ہے انہوں نے حکومت پر الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر سازش کرنے کا الزام تھوپ دیا ہے ایک حالیہ انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ سکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کمیشنر بنانے کے لیے نیوٹرلز نے کہا تھا ساتھ ہی سکندر سلطان کے غیر جانبدار ہونے کی زمانت بھی لی گئی تھی یہ الیکشن کمیشنر جو ان کے ساتھ پوری طرح ملوث ہے سازش میں یہ اس کو میں سازش کہتا ہوں ایک تو تھی نا وہ بیرونی سازش یہ ایک اور سازش ہے وہ پوری طرح اس کے اندر ملوث ہے یہ جو سکندر سلطان ہے سکندر سلطان کا بتاتا ہوں یہ بنا کیسے نیوٹرلز نے افروچ کیا ہمیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ فسکے ہیں ملکیں آگے چلنا ہیں تو ٹھیک بات کی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسا کینڈیڈیٹ دے دیتے ہیں جو دونوں اتراز نہیں کریں گے انہوں نے اس کا سکندر سلطان کا نام دیا میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا جب اس کا نام آیا اور جب ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے اگر ڈیڈ لوگ ہوا ہے تو آپ دے رہے کوئی نیوٹرل آدمی کا نام تو ہم نے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسی اس کا نام آیا تو لوگوں نے شور مچا دی تو انہوں نے کہا یہ تو نون لی کا گھر کا آدمی ہے میں نے نیوٹرلز کو بتایا میں نے کہا آپ نے کہا تھا یہ نیوٹرل ہے یہ تو گھر کا آدمی ہے انہوں نے کہا ہم گیرنٹی لیتے ہیں اس کی کہ یہ نیوٹرل رہے گا ہم پر امن اتجاج کر رہے ہیں ریڈ زون میں ہم بالکل نہیں آ رہے ہیں صرف ہمارے پارلیمنٹرینز ڈیلیگیشن جائے گا اس کو بتانے کے لیے کہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ میں نے سب کو میسیج پچھا یہ نیوٹرلز کو بھی کہ ایک دفعہ یہ ہل گئی آپ کی اس وقت ایکانومی انٹرنیشنل حالات ایسے ہیں کہ یہ ان چوروں سے نہیں سنبھالی جانی غیر ملکی فنڈنگ کیس کے فیصلے کے بعد اتحادی حکومت اگلے قدم پر آ گئی ہے عمران خان پر ناہلی کی تلوار چلانے کے لیے ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا فنڈنگ کیس میں ملوث پی ٹی آئی کے تمام رہنماؤں کے نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے پر اتفاق ہو گیا رفاقی کابینہ سے آج منظوری لی جائے گی اسمان خان کی رپورٹ دیکھئے ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے پر سیاسی منظر نامات تبدیل عمران خان کے صادق اور امین ہونے پر بڑا سوال اٹھ گیا پی ٹی آئی دفاع پر مجبورت و حکومتی اتحاد نے جارحانہ حکمت عملی اپنانے کی تھان لی عمران خان کو نااہل کرانے کے لیے قانونی جنگ شروع کرنے کا فیصلہ وزیر آزم ہاؤس میں پی ڈی ایم اور اتحادیوں کے سربراہی جلاس میں تیہ ہوا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف آرٹیکل با سٹھ تری سٹھ کے تحت ریفرنس دائر کیا جائے گا اس حوالے سے سیاسی اور قانونی کمیٹیوں سے رپورٹس مانگ لی گئیں ممنوع فنڈنگ کیس میں ملوث کردانوں کے نام ای سی ایل میں شامل کرانے پر بھی اتفاق بڑے اقدامات کے لیے حتمی منظوری جمعیرات کو وفاقی کابینہ سے لی جائے گی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے بڑوں کا ملک گیر عوامی رابطہ مہم چلانے پر بھی اتفاق تیہ ہوا کہ ملک کے مختلف شہروں میں جلسے کیا جائیں گے پی ڈی ایم قیادت نے پیپلز پارٹی اے این پی اور دیگر کو اتحاد میں شاملیت کی بازابتہ دعوت بھی دے دی حکومت اتحاد سے باہر جماعتوں نے اپنی اپنی قیادت سے مشاورت کے بعد جواب دینے کی یقین دہانی کرا دی عثمان خان سما اسلام آباد اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما عبد شیر علی نے پاکستان تحریک انصاف کے جرمن عمران خان کو بین الاقوامی لٹیرہ قرار دے دیا اسلام آباد نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ پاک پتن کے بعد اب بنی گالا کے باہر بھی چور چور کے نعرے لگیں گے عظیم فیصلہ الیکشن کمیشن آب پاکستان نے دیا ہے اس سے عمران خان نہ صرف خائن چور ڈاکو بلکہ انٹرنیشنل لٹیرہ ثابت ہوا ہے یہ ایک ایسا بنارسی تھگ ہے جس نے پوری قوم کو چونہ لگایا پوری دنیا کو چونہ لگایا کل پاک پتن شریف گیا وہاں پہ چور چور کے نعرے لگیں اب یہ بنی گالا کے باہر بھی چور کے نعرے لگیں گے اب یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے راہنما عمر ایوب نے اسلام آباد میں کنٹینرز کو لگا کر ریڈ زون بند کرنے کی مضامت کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تیرہ جماعتوں کے مکس اچار حکومت اپنے ہوش کھو بیٹھی ہے یہ کوئی ملگیر مظاہرہ نہیں صرف چھوٹا سا احتجاج ہے عمر ایوب کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر نے ایک کے بعد ایک غلط فیصلے کیے ہم نے تو ایک چھوٹا سا گیدرنگ کرنی تھی ہمارے لیڈران نے آنا تھا چند ورکرز نے آنا تھا یہ ملک گیر کوئی پروٹیسٹ نہیں تھا یہ مظاہرہ ملگیر نہیں تھا وہاں پہ تو جس وقت عمران خان صاحب ملگیر مظاہرے کی بات کرتے ہیں اس پہ لاکھوں لوگ آتے ہیں یہ میرا خالے یہ ہوش و آس کھو بیٹھے ہیں اور عمران خان صاحب کی کول سے یہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ انہوں نے پورے کے پورے ریڈ زون کو بند کر دیا یا پھر یہ دوسری بات ہو سکتی ہے کہ الیکشن چیف الیکشن کمیشنر انہوں نے اس ایمپورٹڈ حکومت کے ساتھ میلی بھگت کر کے یہ رستے بلوک کی ہیں آپ کو بتائیں کہ لیفٹنین جنرل آصف غفور کو کور کمانڈر کوئیٹ اتائینات کر دیا گیا ہے لیفٹنین جنرل آصف غفور اس سے کبول آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹنین جنرل آصف غفور لیفٹنین جنرل سرفراز علی شہید کی جگہ فرائز انجام دیں گے نئے کور کمانڈر بارہ کور لیفٹنین جنرل آصف غفور ستمبر انیس سو اٹھاسی میں پی ایم اے سے پاس آؤٹ ہوئے سٹاف کالج کوئٹا اور انڈی او کے فارغل تحصیل ہیں انہوں نے بطور میجر کارگل جنگ میں بھی حصہ لیا لیفٹنین جنرل آصف غفور نے دو ہزار بیس میں تری سٹار جنرل کے حدے پر ترقی پائی ساڑھے تین سال بطور ڈی جی آئی ایس پی آر فرائز انجام دے چکے ہیں آئی جی کمیونکیشن اور انفرمیشن ٹیکنالوجی جی ایچ کیو رہے ہیں سوات آپریشن میں ڈیویزن بھی کمانڈ کر چکے ہیں ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما